میگٹ کی ابزائیشی نسل نے مچھلے اور مرکنیوں کے پارم کو بھونگ دیا اور لوگوں کو کروڑ پتی بنا دیا پچھلی دہائی سے میگٹ پارمین کو جیتر پارمروں نے نظر انداز کیا ہے لیکن دخیق سے حاصل ہونے والی معلومات کے بعد پولٹری کے خوراک میں مہنگی، سویابین اور مچھلی کے کانوں کی جگہ لے کر پروٹین سے برپور یہ چیز ہے میگٹ کی پیداوار کی طریقہ کر یہ ہے کہ ایسی جگہ کا انتخاب کریں جس میں پتے اور درہ ہو جو اس عمل سے آنے والی بدبکو جذب کر سکیں دوسرا ہے کہ پلاسٹک کے کانٹیرن میں گھوڑ یا اس کی وجہ چینی کے ساتھ پانی کے پیمائش کے قابل قدر مقدار میکس کریں اور کانٹیرن کو ایک دن کے لیے برائے راست سورج کی روشنی سے دور کسی ٹنڈی خوشک جگہ پر کلہ رکھیں جس سے یہ عمل خراب نہ ہو نمبر تین ایک بڑا پلاسٹک کانٹیرن کا استعمال کرتے ہوئے اس سمایا مرکب میں سبسٹریٹ اٹریکٹ یا یہاں پر آپ پولٹری یا سڑے ہوئے پلیا بچ گئے جو خوراک ہیں اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ ڈال لیں بائے کلے ہوئے کانٹیرن کے ساتھ سیٹ اپ کے تین دن بعد اس کانٹیرن کے بڑے تعداد میں گریلوں مکی آپ کو نظر آئیں گے اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر سبسٹریٹ کو گھیلا کرتے ہیں تاکہ اس کو خوشک ہونے سے بچھا ہے خوشک ہونے سے اس کو بچھا ہے اس کو گھیلا رکھیں سیٹ اپ کے پانچ دن کے بعد ان مکیوں کے انڈے آپ کو نظر آئیں گے اور انہیں کارڈ بورٹس کا استعمال کر کے مناسبت یا نگتے کا استعمال کر کے مناسب طریقے سے آپ اس کو جمع کر سکتے ہیں ان انڈوں کو کسی دوسری کانٹیرن میں منتقل کر رہے ہو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ انہیں پولٹری پیڈ یا سورج مکی کے 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 اگمدن کے چوکر پانی میں ملا کر ڈام بے اس سے وہ پلاسٹک کے کانٹیرن سے صرف سبسٹریٹ پر کانہ کھلانے کے بعد یہ بجائے احساس میں بڑے ہو جائیں گے اس کانٹیرن کو پانچ دن سے مچردانے کے ساتھ بند کرنا نہ بولے کانٹیرن کے اندر اور باہر کسی بھی چیز کو چھوڑنے نہ دیں ماں سیوائے سبسٹریٹ پر پانی چڑکنے کے پھر پارم کے سائز کی لحاظ سے ان میگوٹس کو سات دن سے لے کر بارہ دن تک پھر آپ اس کو الگ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ یوٹیوب پر سرچ کریں کہ کس طرح اس کی اب ضائعش ہوتی ہے کس طرح اس کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے کس طرح اس کو بیچا جا سکتا ہے بہت ہی زبردست کاروبار ہے بہت مارجن ہیں انشاءاللہ میں نے آپ کو ایڈیا دیا آپ کی توجہ اس طرح پر اٹریک کرنے کے کوشش کی تو امید ہے کسی کے لئے یہ کاروبار جو ہے بہت ہی زبردست آرنے کا ذریعہ بن جائے گا دعا میں یاد رکھئے گا سلام آنے کو